جماعت اسلامی نے مجوزہ آئینی ترمیم اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ کی حلف برداری تک موخر کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ مجوزہ آئینی ترمیم کا مقصد مرضی کا چیف جسٹس لگانا اور مرضی کا عدالتی نظام قائم کرنا ہے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ آئینی ترمیم اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ کی حلف برداری تک موخر کی جائے حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ حکومت کی یہ بات درست ہے کہ اسیو اجلاس کے موقع پر کوئی احتجاج نہیں ہونا چاہیے مگر حکومت کو بھی اسیو اجلاس کی آرمیں آئینی ترمیم کی کاروائی نہیں ڈالنی چاہیے امیر جماعت اسلامی نے مزید کہا کہ پاکستان میں معزز مہمانوں کی آمد اور سرمایہ کاری کے امکانات پورے مک کے لیے اہم ہیں